محمدی سیڈی سینٹر فتہگر ایجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 الحمدللہ وحدا وصلاة 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 علام اللہ نبی بعد وعلا آلہی واسحابہی والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلمو ان فیکم رسول اللہ لو یتیوکم فی کسیر من الامر لعنتم وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ اولائِكَهُمُ الرَّاشِدُونَ اور پتر اور بچیوں بیج ہوئے اور لا واسطے بیج ہو اجینے کلوں بچہ لگ دیں انہوں اتھی پھڑ کے بٹھا دیں بیٹا تو ہی تھی بیجا حضرات میں سمجھانے کے لیے آج کی جو گفتگو ہے یہ پنجابی زبان میں کروں گا تمام طریفے اللہ تبارکہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور الہ ہے اور درود و سلام سید الولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر انگنت لا تعداد اور بے شمار ہوں محرم الحرام دا مہینہ ہے اور پندروی صدیے سن چودہ سو اٹھتی ہجری وجہ کی یہ کہ اس مہینے دے اندر اسی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا تذکرہ کرنے ہیں انہ دے فضائل انہ دی شان انہ دی عظمت انہ دا مقام انہ دی اہمیت ایدہ بنیادی سبب اگل یاد رکھو اللہ تبارکہ وطعالہ نے بڑیا نیم تیسیاں بنایا نے کہ انہ دی قدر انہ دے نہ ہوندے وقت ہوندیے اگر بیماری نہ ہوندی تے صحیح دی قدر نہ ہوندی اگر رات نہ ہوندی تے دن دی حمیت نہ ہوندی شرک یہ دی گندی چیز ہے کہ اے تو توہید دی مٹھاس جڑیے انسان مو او دی قدر اندی اور جہلیت خواہشات دی پیر بھی اے پائی سپیکر والا کی تھے بیٹھے اللہ دے بندہ میری آواز تو بریق کر دیتی ہے جڑی یہ میری تب ہی آواز فطرتی ہے اون جہونی چاہیے دیئے انہوں بلکل سادہ کر دے لوگوں نے سمجھ آوے لوگوں نے کرنا دے تکلیف نہ دے پیسے بھئی نہ لائے گھل سمجھے نواز دے اتو لگانا آستے نہیں شرک تو توہید دی قدر معلوم دی ہے اور جہلیت تو نبوت اور حسالت دی قدر معلوم دی ہے ایسے ترہی او لوگ جڑے صحابہ کرام نو نہیں من دے اونا دیا گلہ تو اور اونا دی بتمیزی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی قدر معلوم دی ہے اے گل یاد رکھ لو جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی نو نہیں مندہ توہید نو نہیں مندہ او کافرے کون ہے کوئی شاکہ ہے جڑا نبی علیہ السلام دی نبوت اور حسالت نو نہیں مندہ او مسلمانے کے کافرے جڑا قرآن نو نہیں مندہ مسلمانے کے کافرے جڑا حدیث شریف نو نہیں مندہ مسلمانے کے کافرے جڑا مکہ بیت اللہ نو اللہ دا کارنے ہی مندہ مسلمانے کے کافرے مستد نبوینو مستد نامنے مسلمانے کے کافرے اس سارے گل جاندے لے پرے گل پلے بالو جڑا اللہ نو نامنے او کافرے جڑا نبی نو نامنے او کافرے تے جڑا صحابانو نامنے او وڈا کافرے تجزیہ کھو گے حافر صاحب اے کے ہوں اللہ وڈا ہے کیسے ابا وڈے رہے اللہ وڈا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ تو بعد اگر کسے دا مقام و مرتب ہے تے نبی دے یارہ دا مقام و مرتب ہے اور اللہ اور او دے نبی دے یارہ دے درمیان اگر کوئی ہستی جڑی تمام مخلوقات تو برتر و بالا و عالا او آمنا دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ و تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور سوالے ہوئے اللہ نو نئی ماندہ تے کافرے نبی علیہ السلام نو نئی ماندہ تے کافرے صحابہ نو نئی ماندہ تے وڈا کافر کس طرح ہو گئے ہیں امام ابو زرہ رحمہ اللہ اونا دے کولک بندہ آیا او نے بھی یہ سوال کیتا اللہ تعالیٰ نو نئی ماندہ فرمان لگے کافر رسول اللہ نو نئی ماندہ فرمان لگے کافر تے صحابہ نو نئی ماندہ فرمان لگے وڈا کافرے حضرات صحابہ کرام نو نا منن والا وڈا کافر کیوں ہیں او دے سبب اللہ دے بارے دسن والے نبی دے یار توحید نو محفوظ کرن والے نبی دے یار رسالت نو بیان کرن والے نبی دے یار رسالت نو منن والے نبی دے یار قرآن دے محافظ نبی دے یار سنت دے محافظ نبی دے یار تے جننے نبی دے یارا دی عدالت تے عزمت تے عزت تے رفت تے منکبت تے شاندہ انکار کر دیتا گویا انہیں قرآن دا بھی انکار کیتا سنت دا بھی انکار کیتا توحید دا بھی انکار کیتا تے نبیدری سالہ دا بھی تے نتیجہ کی نکلیا نتیجہ کی نکلیا وڈا کافر ان گلتے میں کر دیتی اپنے کاربین کے تُسی پیڑ دے لوگو جیڑے شہریاں دے نہ لو سیانے تے دناؤ یقیناً سادہ ہو سادہ دے لوگ نے بڑے دناؤ اور دور اندیش اندینے جنی دیر تک دعا فریقہ دی گالنا سنی جائے فیصلہ درست ہوئے گا کہ غلط ہوئے گا غلط ہوئے گا اور میں تے اپنی گلتوں نے سنا دیتی ہے تے جیسی شہریاں دی گالنا سنیے تے فتوے لاندہ فیدہ کوئی نہیں بھئی اونا دی گال کیے اے گال سمجھ لو کی وجہ ہو سہابہ کرام نو مان دے کیا ہو نہیں او سباب او وجہ کی آؤ تا انہوں میں گال سمجھانا ساڑھا یقید ہے کہ تمام نبیات و بعد سب تو وعد کے اگر کسی نہ مقام ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تے اونا دے یقید ہے نبیاتو بھی وعد کے کنے تو وعد کے نبیاتو بھی وعد کے اگر کسی دی شانے تے مولا علی دی شانے نعوذ باللہ کی آنڈے نے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر آنڈے نے کی نہیں آنڈے تو سی دنال ہوگو جیڑا بندہ مست ہووے مست مست آنڈے نے ٹوننو نشا کیتا ہووے تے ٹوننو ہووے جیڑا بندہ ٹوننے نشے دے نر مستے موٹی پینا لائے امان در نلدسو او دی گالدہ کوئی اعتبار ہے بھر اللہ تبارک وطلہ کی فرمان دے رہے قرآن العربیاء لعلكم تاقلون اللہ نے ایک کتاب نازل کیتی ہے تاکہ تسی عقل و مسیرت نہ استعمال کر کے انہوں سمجھو اور اللہ نے دی دعوت دیتی ہے اَفَلَا يَنزُرُونَ اِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِكَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِيَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْعَرْضِ كَيْفَ سُتِيَتْ فَزَكِّرْ اِنَّمَا أَلْتَ مُزَكِّرْ قرآنِ مجید دا دوسرا مقام اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ مالکانے نے قرآن دیو تے غور و فکر کیوں نہیں کر دے غور و فکر دی دعوت بصیرت استعمال کرن دی دعوت حضرات اے دعوت اللہ نے کیوں دیتی ہے وَلَقَدْ أَنزَلَّا إِلَيْكَ آَيَاتِمْ بَيِّنَاتِ اے روشن دلائل نے تے روشن دلائل دن دا جڑا انسان اپنی اقل بصیرت دا استعمال کر دے پھر اے ہو نہیں سکتا کہ اپنی زندگی دی اصلاح نہ کرے اپنی حقائد دی درستگی نہ کرے اپنی نسبت تے تعلق اللہ دے نبی دے نال نہ جڑے اور پھر اپنی زندگی آپ دے حکمہ دے مطابق آپ دے طریقہ دے مطابق بصد نہ کرے اے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیوں اِنَّمَا كَانَ كَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا عَدُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِه لِيَاكُمَ بَيْلَهُمْ اَنْ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَقَانَا جڑے ایمان والے نے جدو ان دس سے اعداد نہیں ہے گال اللہ رسول دیئے وہ سر خم تسلیم وہ اپنے سرانو چکا آدھے دیرے اللہ تو دے رسول دی گال دے سامنے ہڑ ساڑھا اختلاف کی تو پیا اختلاف پیا اِنْ يَاكْيَا بَيْا دَمَا دَمَا دَمَسْتَ قَلَنْدَرْتَ عَلِيدَا پَيْلَا نَمْبَرَ اَسْيَاكْيَا بَيْا مَسْتَ بَنْنَ دِي گَال اللہ دے دین دے وچھ چال دی نہیں چال دی اَسْا آكْيَا کوئی دلیل ہے آدھے رجی ساڑھے کل دلیلِ بڑی پکی مولا عَلِيدَا پَيْلَا نَمْبَرَي اُنَا نَمْبَرَي سُنو سُناؤ اُنَا نَمْبَرَي اَنْدِرَنَ جی ساڑھے کل بڑی پکی دلیل ہے کسے بھی شیعہ نو پوچھلو سانو پوچھن صدیق نو پہلا نمبر دیتا جائے ایسی دستانگی کیوں دیتا ہے کہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ تیرے نبی نے دنیا کے اندر ہر ایک احسان کا بدلہ دے دیا ہے صدیق کے مجھ پہ احسان ہی ترے ہے میں محمد رسول اللہ اس کے بدلے دے نہیں سکتا اسی پہلے نمبر دستانگی کیا ہوئے آؤ تو سی بھی دست ہو ادھرے اسی ہون دلیل دیل لگے ہیں میں نفرت پھلانا آستے نہیں آیا میں محرم دے اندر اختلافات دے اسباب تے کتاب و سننا دے وچونا حال دستان آستے آئے ہونے نا نے کیا بھئی پہلا نمبر ہے پہلے نمبر دی دلیل دے پوچھ لئیے آدھرے جی پہلے نمبر دی دلیل ہے کہ نبی علی صلات و السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ مولا علی نو دیتا ہے دمہ دمبست کلندر علی دا پہلا نمبر اسی آنے ہیں ہاں جنہوں نبی اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے وہ دیشانتے بڑی ہے کیا ہوا ہی ہے کے نہیں ہے اصول ایند ہے تو ایسے اصول تو جے کسی اوردہ نمبر ثابت ہو جائے دفیر اصول ایند ہے اسے اصول تو نمبر کسی اوردہ ثابت ہو جائے اور پیغمبر نے علی کو ایک بیٹی دی علی کا نمبر ہے پر اس عثمان کی شان کے کیا کہنے کہ پیغمبر نے دو بیٹیوں کے رشتے دی اور کہا اگر چالیس بیٹیاں ہوتی اور میری یہ چالیت یہاں دیا نہ یکے بعد دیگر سمان دے نکاش دے دے دلیل تے ٹوٹے گئی دلیل ٹوٹے گئی وہ ان پھر کیاں دے دمہ دمست کل اندر علی دا پہلا نمبر اسی انہیں شاہ جی کوئی دلیل تے پیش کرو لوکا نو روان واسطے بڑے طریقے نہ نیجاد کی تے رہے ایک ہتھانل ماتم کرنا لے اگلے پینڈ چھوڑیاں نل ماتم کرنا لے اس تو اگلے پینڈ چھوڑیاں نل ماتم کرنا لے اس تو اگلے پینڈ سیروچ مٹی پا کے ماتم کرنا لے اس تو اگلے پینڈ رین کے زمین دے تے ماتم کرن والے اس تو اگلے پینڈ کولے دے ہوتے ماتم کرن والے اس تو اگلے پینڈ ٹول دے ہوتے ماتم کرن والے ٹول بجا کے ہاتھ ماتم کرن آرے اور کئی بد نصیب ایسے بھی دے کہ جڑے اپنے جسم دے بچ گولیاں مار کے ماتم کر دے اے دسو بھئی اللہ ماتم کرن والے دے نہ آرے کہ صبر کرن والے دے نہ آرے اور قرآن پورا قرآن اللہ صبر کرن والے دے نہ آرے اللہ صبر کرن والے پھر دولی دا ماتم سکینہ دی چادر دا ماتم چادر دا ماتم کی وے اور ساری سیروں پیروں لا کے پٹنا کٹنا شروع کر دی دی گیا اور ظالموں بات شریعت کی کرو کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین یدنین علیہنہ بن جلابی بہنہ اے میرے نبی کہہ دیو مومنہ دیاں اور تاں بیویاں اپنے چیرے اپنے جسم اپنے پردے کھول سک دیاں نہیں اے نا پردے ملو آ دیتے عزیزہ کیا جی کوئی دلیل وہاں دلیل دین دی بجائے گلہ و لغبی یعنے اے در ادر دی ہیں فاطمہ نو باغ نہیں ملیا حضرت فاطمہ نو باغ نہیں ملیا اور دلیلہ قال غور دینا لے سنے آجے کوئی بھی بندہ دنیا تو چلا جائے او دی مذکر اولاد نہ ہوئے او دی ایک بیٹی ہوئے کنیان تھی یہاں ہونا ایک بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا تو گئے تی آپ دی ایک بیٹی حیات سی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا جڑا مال تقسیم ہوئے گا مال اصلا ایک کلیہ برتیا ایک شیعہ دے کلو فتوہ لکھوایا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے او دی ایک بیٹی ہے تے چاچے ایک ایک بیٹی ہے تے ایک چاچے ہے تے مال کی میں تقسیم ہوئے گا انہیں جواب نصف لے گی تی تے باقی جو بچے گا او چاچے دے وہ نبی علیہ السلام جو دنیا تو گئے ایک بیٹی سی تے ایک چاچہ زندہ سی مذکر اولاد نہیں سی اور مذکر اولاد نہ ہو گئے پہن پائی بھی نہ ہو گئے تے پھر اے صورت دے اندر چاچہ جڑے نا او وارے سندہ ہے چاچہ وارے سندہ ہے اے فتوہ لکھوان تو بعد اسا کیا کہ تُسی تے اندر سو بھئی وارے سے مولا علی تے خلافت او دا کے اگر وراثت کی بنیاد پر خلافت کسی کا حق ہے تے پھر خلیفہ تے نبی دے چاچہ ابباس نو ہونا چاہیدہ ہے مولا علی نو نہیں ہونا چاہیدہ دوسری گل اندر جی حضرت عمر نے دروازہ سار دیتا تے دروازہ سرن تو بعد او دے پاٹ جڑے نے دروازے دے چوکھٹ پاٹ دگ پہ ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہدہ حمل ضائع ہو گیا یہ بالکل چوٹ ہے یہ گلہ بناندہ مقصد کی ہے چوٹیا گلہ صحابہ کرام دیا ہستیانو داغدار کرنا اللہ دی قسم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ او بندے نے کوئی بندہ نا دنیا دا تین چیزا تو وغاڑ ہوندہ او دے اندر پہلی چیز حسن و جمال دوسری چیز اقتدار تیسری چیز مال او نا جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کردار افت و پاک دامنی دے اندر کیسے بابکار کوئی بڑے تو بڑا دشمن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کردار دے اتے انگلی اٹھا سکے ہاں نہیں اور اقتدار دنال انہوں کوئی دلچسپی نہیں سی نبیل اسلام فوت ہو گئے خلیفہ کون بنے گا حضرت ابو مکر صدیق نے نام پیش کی تا حضرت عمر رضی اللہ بنا لو اگر اقتدار کے حریص ہوتے حضرت ٹھیک ہے جی جی میں جی میں کئی بندے حضرت جی میں تو آنا فر حکم ہے جی میں تو آنی برضی یہ دی تُو سا کہہ جو دیتا دیلتے میرا نہیں سی کردہ چلو تُو سا کہہ دیتا ہے تی پیٹ دے وسید تر مفاد دے میں بانی جانگا اللہ اللہ تیری شان ہے اٹھائے صحیح بخاری کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام پیش کیا اپنا نام فوراں واپس لے کر کہا اور لوکو ویکھو ساڑھے سارے دے وچو ود کے نبی دا پیارا کیڑا ہے جڑا ساڑھے سارے دے وچو ود کے نبی دا پیارا ہے او دے ہاتھ دے ہوتے بیعت کر لو لوگاں نے تڑا تر حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ دے ہوتے بیعت کرنا شروع کرتے تھے جس وقت دنیا تو جا رہے نے دنیا تو جس وقت جا رہے نے صحابہ کرام نے پوچھا ہے تو اڑھے تو بعد خلیفہ کنوں بنائی ہے تو امیر المومرین نے کی کیا امیر المومرین نے فرما دے نے میرے تو بعد میری اولاد عمر بن خطاب دی اولاد خلافت دور دی گالے میرے پتران دے وچھو میری نسل دے وچھو میری اولاد دے وچھو پوترے دوتریاں دے وچھو کسے نو حکم بندہ کوئی عوضہ بھی دینا نہیں ایسی استین ایسیہ کہا جی اندھو دم آدم مستقل اندر تے علی دا پہلا نمبر تے کوئی دلیل بھی تے پیش کرو نا ہن دلیل کی اندھے نے ہجرت کی رات ہجرت بھائی نبی پہاں نے کیتی ہے کیتی ہے کہ نہیں کیتی کیتی ہجرت کی رات بستر نبی کا تھا لیٹے مولا علی اور دو مسئلے ثابتوں لگے جائے تھو ذرا ہجرت دی رات سی تے بستر کی دا سی اللہ دے نبی دا تے نبی دے بستر دیتے حضرت علی ستے سن بھائی گاہ لے اس طرح یہ نا کین یہ راتہ ستے سن ایک چلو پانچ مال لینے دس مال لینے ہسی تے مولا علی دو مندن آلے ایک رات لیٹے تھے کتنی راتیں لیٹے تھے ایک رات بستر نبی کا لیٹے علی ایک رات لیٹے حضرت نبی کے بستر پہ سوئے تو پہلا نمبر نہیں ہم نے کہا اچھا اب یہاں سے دو مسئلے حلو رہے ہیں پہلا مسئلہ وہاں در غور کرے آجے جس وقت حضرت علی نبی اللہ علیہ السلام دے بستر دے ہوتے لیٹے سن امان در نظر غوش تے غور دے نالدہ سے آجے او دو نبی پاک بستر دے ہوتے ہے سن نہیں سن آپ کی تے سن ہجرت کر رہے سن وہاں انہوں پوچھو شانے انہوں نبی پاک دی اب بیویاں دے بارے توڑا کی خیار ہے انہوں نے بتاڑ ایڈے دے ہو جاندے انہوں نے بتاڑا کی خیار ہے آس ماندہ بادشاہ کی اندہ ہے اور جڑا جڑا مومنے جدہ سینے اندر ایمانے ایسا پیغمبر دی اب بیویاں نو انہوں نے مابا بنا دیتا انہوں نے بتاڑ چھے چار دے ہو انہوں نے ایڈے دے بتاڑ اور جڑا پیغمبر دے بستر تے ایک رات سوتا ہے سوایا نبی پاک نے وے سوایا کنے وے نبی پاک تُسا آپ پئی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آما دی اما آئی شاہ تیری عظمت پے میری ماں کی عظمت قربان جائے تیری عظمت کے کیا کہنے پیغمبر نے تجھے اپنے ساتھ کئی کئی راتیں اپنے بستر میں لٹایا اور تیرے بستر میں آسمان کی رب کی وحی آئی پتائے چلیا جے ایک رات نبی دے بغیر سوتے ہیں بستر تے سونال فضیلتے تے جنا نبی دے نال کئی کئی راتا زندگی گزار دیتی ہے پھر اونا دیوی اونا دیوی دردے ہو کو پرچا کو خرچا تے پھر بول دے کیا ہو نہیں پچھلی دفعہ بھی میں آیا تھا تو ماحول جو ہے نا کاری صاحب ان کو جلسہ سننے کا طریقہ بتائیں بھئی گل پڑے پلے پوے مولوی صاحب کیا کی گیا ہے یلا نہ مچا کرو کے بال بیٹھے اندرے مولوی یور لاندہ ہے بال کل کے اندرے سبحان اللہ کی ہویا ہے کی پلے پہ ہے کوئی گل بات اور دوسرا مسئلہ گل بڑی ہوتے آندل سننوالی جے ستے ہو کے جاگ دے ہو پہ کنیا نمازہ چے روز اچھی آمینہ دے ہو ماشاءاللہ پنجھا چاہے واہ واہ چنگے جاگ دے ہو پہ توی دے پتھائی بات ہے لکے چنگا یور لاک ہے اندر پنجھا تنہ چاہے جمعہاللہ دے چاہوں چاہے تے آم دینا دے پہ چاہے تنہ اچھی آمین کنیا رہی آکھی دیئے اور روز کنیا نمازہ چاہے اچھی آمینہ دے ہو کہ زور اثر چی بھی آکھیوں دے ہو بڑے گرائے لگتا ہے بھی زور اثر چی بھی اچھی آمینہ ہو رہی اور وہ شنال میں آجے شیعہ آئندے نے میں نبی علیہ السلام نے بستر حضرت علی لیٹے نے ایک رات لیٹے نے ایتھو پتا چلے ہے حضرت علیدہ پہلا نمبر ہے حضرت علیدہ پہلا نمبر اور درہ مسرہ سمجھ لیا جیتے ہیں اندار ایک وہ ہے جو پیغمبر کے بستر پہ سویا اور ایک وہ ہے گودی اس کی ہے اور سونے والے اللہ کے نبی ہیں وہ گالے سمجھ آئی کیوں تو لنگ یہ ہے ایک وہ جو پیغمبر کے بستر پہ سوئے اور ایک وہ جس پہ نبی سوئے آسان بات کر دیتا ہوں ایک دے کون نبی دا بستر ہے ایک دے کون نبی آ پہ دسو بستر والا افضل ہے کہ نبی والا افضل ہے پر شاہ پھر بھی ڈھٹے آئے آنے دمہ دمہ ستکلندر علیدہ پہلا نمبر تیرا بیڑا تر جائے تیرہ نورہ بد ایندیں چھڑے حضرت علیہ کیا اینے ظلم کر چھڑے نہیں کوئی دلیل بھی ہے آئی پلے کے نہیں آنا بھرکل ہوں دلیل بڑی تگری غزوہ خیبر ہویا جنگ خیبر جنہوں آنے نے حضرت علیہ نے خیبر دا دروازہ حضرت علیہ نے پوٹے آ تو خیبر دا دروازہ بڑا بڑا سی بھئی تلوار کی تو چلا دے سنازل کھڑکی کھول کے وچوکڑ کے تلوار جلانے مار مار گپاں حشر نشر کر دیتا ہے انہوں نے سڑکل دلیل بڑی پکی ہے ہاں میرا پتر آجا تیری بھئی کمی سی کنوں لینہ ہیں تیانا ہے بھئی گل سمجھا رہی ہے وعدہ کرو ایک گلہ تسی انہوں نے کرنی ہے بھی نے کروگے بھئی لکل ماشاءاللہ نستہ دے دیو پتر سیدہ کیا اور باسو باسو پتر اور تیری میر بانی اور تیری اور تلی آ رہی ہے اور تُو کپڑے کی میدے پائے رہے دے لیا اجاز ستن بدل کیا بھئی یہ بھی شریح مسئلہ ہے کالا لباس جو ہے یہ پہننا جائز ہے لیکن محرم کے مہینے میں مت پہنو اہلِ بیدت کے ساتھ اشتباہ نہ ہو یہ شریح مسئلہ ہے یہ نہیں کہ میں نے ویسے تان کر دیا ہے ایسے ہی کالی کمیزیں اور سفیز سلواریں پہننا یہ بھی یہ شیعہ کا شعار ہے اور جو اہلِ بیدت کا شعار ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے اب آخری بات کر رہا ہوں شیرِ پنجاب علامہ یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں دگ دار جان دار تشان دار خطاب ہوئے گا اے الظالموں گوتیں انہوں نہ سنیا کرو اکئی مولوی بڑے گوتیں نے ان علمانو سنو جو نے قرآن اور حدیث پڑھ دے پسروری یوسف اللہ پاک انہ دی زیدگی جو برکت دے میں اے نا تو خوش ہے بڑا کہ ماشاءاللہ قرآن پڑ پڑ بہاران آئی اوہ دے اللہ دے فضل و کرم اوہ دے ماشاءاللہ زور پورا پیٹر انجن جنہ نہ دے رہے گلے بچ کوئی نہ بوش فیٹ کر آئے گلہ کو پکا بوش فیٹ ہوئے جاتے بند ہیں نا ماشاءاللہ پھر کام بھی پورا یورہ لائے حضرات آخری بات ہے تمجھو کے ساتھ سن لے نا غزو خیبر ہوا بڑی گلے لکھتے ہیں دیجئے اللہ جاندہ ہے پورا گریڈ سٹیشن ہی اٹھ جانا ہے پہیناتے اڑائی ہیں نا ایسا ڈیاں وہ پورا گریڈ سٹیشن اڑانا ہے انشاءاللہ غزو خیبر ہوا ہویا کے نہیں ہویا ایک اشارہ ملو کہا لگا غزو خیبر ہویا بھیکیا ہویا ابو بکر کدھر تھے بھیکیا ہوتے ہی سن ماشاءاللہ مفتی صاحب ہی آگئے آجو 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 لگے آو کیسے بھی آجو ایتھے قریب آجو وہ مہمانہ نو وہی جگہ بھی دے دیو غزو خیبر ہوا ہوا کہتا ہے ابو بکر کدھر تھے میں نے کہا ادھر عمر کدھر تھے ادھر عثمان کدھر تھے ادھر کہتا ہے جب جھڑا دینے کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے جنڈہ مولا علی کو دیا پتا یہ چلا دمہ دمست کل اندر علیدہ پہلہ میں نے کہا اب میں سوال کرتا ہوں تو جواب دے اللہ کے نبی بیمار ہوئے کہتا ہوئے میں نے کہا نبی کے چچا آباز کدھر تھے کہتا ہے ادھر حسن و حسین کدھر تھے ادھر اور مولا علی کدھر تھے کہیں نہ ہوتے ہوتے ہی سن پکے ڈیرے ہی ہوتے سن میں نے کہا ایک کو پیغمبر نے چھنڈہ دیا جس کو چھنڈہ دیا ہم اس کی فضیلت کے قائل اس کے نمبر کے قائل اس کی خلافت کے قائل اس کے راشد ہونے کے قائل اس کے علل حق ہونے کے قائل پڑھا فیصلہ کر لے پیغمبر جب بیمار ہوئے مرز المات میں ابباس بھی ادھر تھے مولا علی بھی ادھر تھے حسنو حسین بھی ادھر تھے اور جب مسلے کی باری آئی کس کی باری آئی مسلے کی باری آئی اللہ کے نبی نے کہا مرو ابا بکرن فلیسلے بن ناف تو ساں آپ پہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آما دی چندے والا افضلے کے مسلے والا افضلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين